مقام حضرت عویس کرنی حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا شمار اسلام کے عظیم صوفیوں اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار لوگوں میں ہوتا ہے آپ کا اصل نام عویس بن عامر تھا اور آپ یمن کے قبلہ کرن سے تعلق رکھتے تھے حضرت عویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ ہوا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کو تابعین میں بلند مرتبہ عطا ہوا حضرت عویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی شدید خواہش ظاہر کی مگر والدہ کی خدمت کی ذمہ داری کی وجہ سے مدینہ نہ جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کا ذکر صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہمہ کو نصیحت کی کہ اگر عویس کرنی سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درکواست کریں حضرت عویس کرنی کی زندگی سادگی اور عجز و انکساری کا عملی نمونہ تھی وہ لوگوں سے دور کاموشی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور دنیاوی شہرت سے کنارہ کش رہتے تھے ان کا لباس سادہ اور زندگی زہد و تقوی سے بھرپور تھی حضرت عویس کرنی کا مقام و مرتبہ دنیاوی آخرت میں بلند ہے اور ان کی اللہ اور رسول سے محبت کا چرچہ قیامت تک جاری رہے گا ان کا روزہ مبارک افغانستان کے شہر گزنی میں ہے جہاں ظاہرین ان سے عقیدت کا اظہار کرنے آتے ہیں یہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور روزہ نا نئی اپ ڈیٹس کے لئے اپ ڈیٹس کے لئے اپ ڈیٹس کے لئے اپ ڈیٹس کے لئے موسیقی